اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ولی مصفی پروگرام زیر ہدایت کے ساتھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج 18 رمضان المبارک ہے 6 جولائی ہے اور پیر کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعاگو بھی ہوں اور پور امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد کے خیر و آفیت سے ہوں گے آج لندن میں امساق کا ٹائم دو بچ کے تیس منٹ ہے اور فجر دو بچ کے تیس منٹ ہے اور مینچسٹر میں امساق دو بچ کے اٹھارہ منٹ اور فجر دو بچ کے اٹھائیس منٹ ہے اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے لوگ اپنے وقت کا خاص خیال لکھیں گے آج ہم گفتگو کریں گے ولایت اور امامت کے موضوع سے اور اس کے لئے گفتگو کرنے کے لئے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید عظیم دخوی صاحب کو آپ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ یہ خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں ناظرین آپ کو فارمیٹ غائل ہے کہ اس کو جو ہم پروگرام کو شروع میں جو ہمارے مہمان شخصی دالے میں دین ہوتے ہیں کچھ تبیدی گفتگو فرماتے ہیں پروگرام کے ٹاپک کے حوالے سے پھر اس کے بعد ہم لائف کالز کھل دیتے ہیں اس میں آپ کو بھی شامل کرتے ہیں آپ کی بھی آراجاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح آج بھی ہوگا اور آج ہمارا ٹاپک امامت و ولایت رہے گا چلیں گے قبلہ کی جانب اور ان سے گزارش کریں گے کہ امامت و ولایت کے اوپر گفتگو فرمائیں اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیجین وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اللذین اظہب اللہ انہم الرجس وطاہرہم تطہیرا وعلانت اللہ علی اعضائهم من یوم اضاوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الكریم وَا هُوَا اصدق القائلین وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ نہایت ہی شکریہ مصوی صاحب کہ آپ آج مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی کہ جو افضل ترین موضوع ہے بعض نبوت جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین شخصیت جو ہیں وہ مولا کائنات امیر المومنین ہیں اور آپ کی امامت جو ہے وہ بالکل واضح ہے قرآن مجید میں بھی آپ کی امامت کا ذکر موجود ہے اور آحادیث نبویہ میں بھی موجود ہے اور اس کی اہمیت امامت کی جو ہے وہ خود قرآن مجید نے بیان کی ہے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلہ الیک میں ربک وان لم تفعل فما بلگت رسالتہ اب اس آیت سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے امامت کی اور پھر وہ بھی مولا امیر المومنین کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں اپنے حبیب سے گفتگو کرتا ہے تو کبھی یا ایوہ الرسول کہ کر کبھی یا ایوہ المدسر کہ کر کبھی یا ایوہ المضمل کہ کر کبھی تاہا یاسین یعنی مختلف القاب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب سے گفتگو کرتا ہے لیکن اس مقام پر بالکل آیت کے تیور جو ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً کوئی نہیت ہی امپورٹنٹ کام ہے نہیت ہی کوئی مہم مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی یا ایوہ الرسول کہہ کر پکار رہا ہے نہیں کہا کہ اے میرے حبیب نہیں کہا مضمل نہیں کہا تاہا نہیں القاب ہیں ہی نہیں یا سیدھا ڈائریکٹ ایسے خطاب ہو رہا ہے یا ایوہ الرسول یعنی جو پیغمبر کا عہدہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ رسالت جو ہے پیغمبر کا عہدہ ہے اور جب آدائیگی یہ رسالت کا ٹائم آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول کہہ کر خطاب کیا یا ایوہ الرسول بل لغ ما انزلا علیکم ربک اس چیز کو پہنچا دیجئے جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ آگے دیکھئے دھمکی بھی ہے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے نبی سے کہہ رہا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اگر اس حکم کو تُو نے نہ پہنچایا اس کام کو تُو نے نہ کر کے دکھایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا تو گویا تُو نے میری رسالت کا کوئی کام ہے یا ہی نہیں ہے اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا آگے یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے گارنٹی دے دی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کام کو کر گزریے اور لوگوں کے شر سے جو ہے میں تجھے محفوظ رکھوں گا تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے جو قارِ رسالت ہے بواہری طور پر تیئیس سال تک کام کیا ہے اگرچہ نبی نبی ہوتا ہے پہلے دن سے ہی نبی نبی ہوتا ہے النبی و نبی ان ولوکا نصبیہ الامام و امام ان ولوکا نصبیہ اسی طرح لیکن چالیس سال تک اعلان نبوت نہیں کیا تو اس سے پہلے نبی کیا تھے نبی تھے نا اگر نبی نہیں تھے تو کسی نبی کے امتی ہوں گے اگر امتی تھے تو افضل الامبیہ کیسے سمجھنے کی ہیں تو نبی تھے لیکن رسالت کا اعلان کیا اور بغاہری جو ہے تیئیس سال تک کارِ رسالت جو ہے وہ انجام دیتے رہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ تیئیس سال کام کیا ہے پیغمبر نے اور اللہ سبحانہ وتعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے وَإِلَّمْ تَفْ أَلْفَ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَ اگر یہ کام نہ کر کے دکھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیئیس سال کا کام ایک طرف اور یہ کام ایک طرف وہ کام ہے کیا کہ جس کا اللہ حکم دے رہا اپنے نبی کو اگر تو نے یہ کر کے نہ دکھایا اب میں ایک مثال سے واضح کروں گا کہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ آٹھ گھنٹے کام پہ جاتا ہے اور وہ ایک دن ایک گھنٹہ کام کر کے چلا آتا ہے تو کیا مالک کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے کہے کہ تو نے آج کام کیا ہی نہیں ہے ہے ایسے بات یہ نہیں ہے کہہ سکتا ہے یا نہیں اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر نے کام کیا ہے تیئیس سال تک اور پیغمبر کی ذمہ داری ہے قیامت تک کے لیے اب تیئیس سال قیامت تک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا اگر اس کا احتمام نہیں کرتے اگر اس کا حفاظت کا احتمام نہیں کرتے تو گویا کچھ بھی نہیں کیا دین کامل ہی نہیں ہو رہا نا دین کامل نہیں ہو رہا اور پھر آگے اس کو جس نے حفاظت کرنی ہے بار تو وہ ہے اور اسی کیلئے پیغمبر اسلام ہمیشہ جو ہے وہ کیا نام ہے فکر مند بھی رہتے تھے کہ اسلام کے منصوبے کے تحفظ کا جو منصوبہ ہے اسلام کے تحفظ کا وہ کیا ہو تو اسی کی طرف تو اشارہ ہے سارا یا ایوہ الرسول بل لگ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ منصوبہ تو خود دے دیا ہے منصوبہ کیا ہے کہ اس منصوبے کا کہ جو اللہ کی طرف سے تو پرد نازل کی گئے اس کا اعلان کر دے اور پیغمبر اسلام کہاں تھے حج پہ یہ پیغمبر کا پہلا اور آخری حج ہے جب پیغمبر اسلام حج سے واپس آ رہے ہیں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر حکم جو ہوا ہے لیکن پیغمبر سوچ رہتے سوچ رہتے کہ کہاں کیسے کیا جائے لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ اب یوں سمجھے کہ ایک راؤنڈ آباؤٹ ہے کچھ لوگ مدینہ والے مدینہ کی طرف جائیں گے کیا یمن والے یمن کی طرف جائیں گے حجاز والے حجاز کی عراق والے عراق کی طرف تو یہاں سے لوگوں نے یعنی ایک طرح سے عرب کا چورہا ہے وہ ہاں اب یہاں سے لوگوں نے علیدہ ہو جانا تھا جو پیغمبر کے ساتھ گئے ہوئے تھے اب یہ آخری مقام ہے کہ جہاں سے پیغمبر اگر خطاب کرنا ہے اس پیغام کو پہنچانا ہے تو یہ آخری حدود ہے آخری حد ہے تو یہاں پر جو ہے پھر یہ خطاب ہوا یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلہ الیک و ان لم تفل فما بلگت رسالتا اور اگر تُو نے یہ کام نہ کیا تو یوں سمجھے کہ آپ نے رسالت کا کام مکمل کیا ہی نہیں ہے تو یہاں پر جب رسول پہنچے جس کو مقام غدیر کہا جاتا ہے جب پیغمبر اسلام یہاں پہنچے تو کچھ لوگ تو آگے چلے گئے تھے اور کچھ پیچھے آ رہے تھے کافلہ ہی اتنا بڑا تھا تو اب آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا اور پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا گیا اور اس مقام پر جب سارے کٹھے ہوئے تو پلانوں کا ممبر بنوایا گیا اللہ اکبر آپ دیکھیں نا چاہے تو پیغمبر ویسے بھی خطاب کر سکتے تھے اور مدینہ بھی قریب تھا کوئی اتنا دور نہیں تھا چاہتے تو وہاں سے بھی ممبر مگوایا جا سکتا تھا جان کے اتنا دکھایا کہ کل کو انکار کرنے والے کریں تو تاریخ کو نہ جھٹلا پا ہاں اس لیے ایک انوکھا اتمام کیا پلانوں کا ممبر بنوا کر ایک نوکھا نوکھا اعلان کیا کہ جب یہ پلانوں کا ممبر ان کے ذہنوں میں آئے گا تو وہ اعلان بھی ان کے ذہنوں میں آ جائے گا تو اب پلانوں کا ممبر بن گیا اب پیغمبر جو ہیں وہ ممبر پر تشریف لے گا پہلے تو اکیلے جاتے تھے لیکن آج علی بھی ساتھ ہیں لوگ حیران ہیں پریشان ہیں کہ ماجرہ کیا ہے ہونے والا کیا ہے تو وہاں پر پلانوں کے ممبر پر پیغمبر نے کھڑے ہو کر بہت فسی و بلی خطبہ ہے تقریبا تین ساڑھے تین گھنٹے کا وہ خطبہ ہے پیغمبر کا کہ جس میں پیغمبر نے ہر ایک جز کو لیا ہے ہر ایک موضوع کو لیا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے اور گفتگو کرتے کرتے آگے ہیں اس مقصد پر آگے ہیں اس منصوبے پر کہ جو اللہ نے کہا تھا کہ اس کا اعلان کر دو تو اب پیغمبر نے علی کو بلایا اور علی کی دونوں بغلوں میں اپنے ہاتھ دیئے اور یوں بلند کیا یہاں پر علامہ علی نکن خدا غریقے رحمت کریں وہ عجیب ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب پیغمبر نے علی کو یوں بلند کیا تو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ رسالت غروب ہو رہی ہے اور امامت کا آفتاب تلو ہو رہا ہے یوں نظر آیا یعنی اپنے سامنے ایسے سامنے کرتے ہیں اور سامنے کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اب جب یہ اعلان ہو گیا ہاں کہ بہت ساروں کی امیدوں پر تو پانی پھر گیا نا ان کا تو منصوبہ ہی کچھ اور تھا وہ اسلام نہیں لائے تھے باظاہر اسلام لائے تھے اصل میں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بس پیغمبر کہے تو حکومت ہماری ہے وہ تو ایک حکومت سمجھ رہے تھے نا اصحاب صفحہ میں وہ میٹنگ ہوئی تھی کہ اگر یہ جی وہ سارا ایک پلاننگ ہے پھر وہ پہاڑی کی طرف سے آئے اور رات کے ہندے وہ ایک لمبی گفتگو ہے وہ ایک الک موضوع ہے مگر وہ جی بلکل جو آپ نے کہا نا پانی پھر گیا تو وہ پانی ہونی ہے ارمان پھر گیا یہ کیا ہوا ہم تو آس تینوں میں خنجلیے کر لیتے یہ کیا ہوا اور ہو کیا گیا ہو کیا گیا تو جب پیغمبر نے فرمایا من کنتو مولاہو فہذا علی المولا ادھر پیغمبر نے یہ اعلان کیا اور ادھر جبرائیل نے دیر نہیں کی فورا نازل ہوئے اور نازل ہوتے ہی کیا کہتے ہیں کہ اللہ بعد از درود السلام ارشاد فرما رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اليوم اکملت لکم اللہ و اکبر اللہ و اکبر کتنا بڑا کام ہے و اتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی و رزیت لکم الاسلام دینہ اور آج سیحامد تیرے دین کو پسند کر لیا اللہ و اکبر آج راضی ہوا اللہ و اکبر دیکھیں نا آخر کیا ہے نماز بھی تھی روزے بھی تھے حج کر کر یا رہے تھے حج بھی اور حج سی تو آ رہے تھے حج سی تو آ رہے تھے لی بھی جا رہی تھے دینے والے بھی موجود تھے لینے والے بھی عمر بالمعروف بھی ہو رہا تھا نیان المنکر بھی ہو سارے کام ہو رہے تھے اور دین آج مکمل ہو رہا ہے چونکہ پروٹیکشن لیئر نہیں تھی اوپر سمالتا کون میرے بھائیں یہی تو سوچنے کی بات ہے اہمیت امامت یہی تو پتا چلتا ہے کہ سب کچھ موجود ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خمس ہے جاد ہے عمل بالمعروف ہے نیان المنکر ہے سب کچھ ہو رہا ہے پھر آیت بعد میں کیوں آ رہی ہے اور آیت آج نازل ہو رہی ہے اس واقعے کے بعد کب جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے دین کا دار و مدار جو ہے وہ امامت پر منحصر ہے اور امامت لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ امامت ہے کیا وہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے حدیث بلایت مندق اللہ حسن امام بلکل سکو کلیر کر بلکل بلکل وہ بھی ہے اور اس سے علاوہ حدیث سلسل زہب انشاءاللہ وہ لمبا موضوع ہو جائے گا جب امام رضا علیہ السلام نے نیشابور کی طرف سفر کیا اور راستے میں چوبیس ہزار کلمدان تاریخی واقع ہے تاریخی واقع ہے اور کتب تاریخ میں ہر جگہ مل جائے گا موجود ہے اللہ اکبر آپ نے کہا جو ہے وہ ہمارے میں نے چاہا کہ ذرا یہ محفل بلند ہو کے عرش تک پہنچے نا جب روح بھی تو پرواز کرے جب مولا کا نام لیا جائے اور زمین پہ رہیں تو پھر فائدہ کیا مزہ ہی نہیں نا جو پھر محفل عرش پہ لگنی چاہیے نا اللہ اکبر میری سٹوڈیو عرش پہ پہنچ جانا چاہیے واقعا 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 امامت ایک موضوع ہی ایسا ہے اللہ اکبر کہ لوگوں نے اس کو سمجھے ہی نہیں ہے کیا تحارت ہے اس میں اور جب سمجھا نہیں ہے تو پھر شیعوں پر اٹیک کرنا شروع کرتی ہے مولا علی کا ہی فرمان ہے نا کہ مطلب جب جاہل کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو دشمن جاتا ہے بلکہ کسی جاہل سے بحث کریں گے وہ نہیں سمجھے گا دشمن جائے گا تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ قالو سلام ہاں ایسے لوگوں کو سلام کر دو رفضہ تو جب یہ اے امام علی کی امامت کا اعلان ہوا ولایت کا اعلان ہوا تو بہت سارے تھے جن کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ادھر جب اعلان ہو گیا ہے اب ایک خیمہ لگایا گیا اور اس کے اندر مولا اہلی کو بٹھایا گیا اور سارے آ رہے ہیں مبارک دینے بخن بخن یبنا ابی طالب اسبحت مولائی و مولان قل مؤمن و مومنات یہ کون تھے کہ بھئی دے تاریخ کو کھولے نا جبریل نے کہا بھی تھا بھول نہ جانا ہاں تاریخ کھولے نا اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سہب کون تھے کہ جنہوں نے علی کو کہا کہ بخن بخن یبنا ابی طالب اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو اسبحت مولائی تو میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنا کے بھی مولا ہو گئے وہیں کسی نے کان کے کان جب بھول نہ جانا تو بعد میں جب صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جبریل ہم ہی تھے یاد رکھنا ٹھیک ٹھیک تو ہر حال تو یہ امامت ہے کہ جس پر دین مکمل ہوا اصل دین کا سارا جو ہے نظام وہ امامت پر ہے خود مولا کھنات امیر المومنین علی جی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں الامامت نظام الامة بے شک بے شک لا رائے پہ امامت ہے کیا بے شک یہ امت کا نظام اس کا نام ہے امامت تو جس میں نظام ہی نہ ہو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا جو آج کار ہو رہا ہے جس کا جی میں آئے گا وہ کرے گا جو لیکن جہاں نظام ہو نظام تو دیا ہے نظام تو دیا ہے پیغمبر نے نظام دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ نے نبیل کو کہا ہے کہ وہ نظام دے دو تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو یہ ایسا نظام تھا ہی نہیں اور یہ خلافت خلافت جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے دے دی ہے کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کیوں اپنے خلیفہ یا اپنے وسیع اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ معین کرے یا امت پہ چھوڑ دے یا امت پہ چھوڑ دے یہ ایک الہی منصب ہے بلکل یہ ایک الہی منصب ہے آپ دیکھیں جب حضرت موسیٰ نے اپنا کیا نام ہے وسیع مانگا تھا تو وہ بھی دعا کی تھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے انتخاب کر لیا میں نے اسے منتخب کر دیا نہیں دعا کی تھی کہ خدایہ میرے بھائی حارون کو میرا وسیع بنا دے دعا مانگنا ہر بندے کا حق ہے آپ بھی دعا مانگ سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کر لی اور اس کو یعنی یہ خلافت کا صلاح آپ قرآن میں جائیں تو وہاں آپ کو یا ملے ملے گا خلافت تو یہ اب مسئلہ یہ ایک اور آتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر گفتو کرتے ہیں جن لوگوں نے شروع سے سسٹم سمجھا ہی نہیں تو اب یہ کہ ان سے بحث ہو اور اس کے اوپر تو یہ سب چیزیں مزید معاملے کو خراب کرتے ہیں تو کیوں نہ ایسے لوگوں کے شعور میں اضافہ کیا جائے یعنی معرفت امام پر گفتگو کی جائے تاکہ ان کی معرفت بڑھے ہوئے سسٹم کو سمجھیں قریب آئیں کیونکہ اس کے اندر بھی بہرحال مطلب سارے لوگ ان جیسے نہیں ہیں بہت سارے لوگ ان کے اوپر سے اگر پردے ہٹ جائیں اور دل کی آنکھیں کھل جائیں تو وہ پیچھال لیں گے بہت کیونکہ اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہر جنگہ ہر جنہ ہر طقے میں جو ہے اگر آسل میں بات یہی ہے جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ معرفت نہیں ہے بتایا ہی نہیں گیا کہ امامت ہے کیا اگر اس کو واقعا لوگوں کے سامنے بیان کیا جیسے ہی طریقے قرآن و حدیث کے روشنی میں تو لوگ تو قبول کریں گے بالکل کریں گے اور بتایا سسٹم میں کوئی عیب نہیں ہوتا یہ نظامِ الٰہی ہے نظامِ الٰہی کیوں نہیں لیں گے فطرت پر خلق ہوئے اسلام دین فطرت ہے اسلام دین حرکت ہے اور انسان بھی جو ہے وہ اسی فطرت پر خلق ہوا ہے کیوں نہیں لیں گے فطرت اللہ اللہ تفاتر الناس علیہ اپنی فطرت پر خلق کر دیا اور اسی پر کیوں نہیں لیں گے لیکن ہمارے ایسی میرے خیال ہے بہت کم بحث ہوتی ہے جو امامت پر پاس کی جائے اور امامت کو کھول کر پیش کیا جائے ہم جائیں گے جب ہم امامت پر باس کرتے ہیں تو لوگ اتراز کرتے ہیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں اتراز بھی کرتے ہیں ہاں سوال کرنا ان کا حق ہے اتراز کرنا حق نہیں ہے ٹھیک ہے سوال کریں اگر اس میں ان کو نہیں سمجھنا ایک طرح کا اتراز بھی سمجھنے کے لیے کیا جائے ایک ہوتی ہے زد اور ایک ہوتا ہے سمجھنے کے لیے انسان دس سوال کرتا ہے جواب جنے والا 20 مرتبہ سمجھا ہے اگر دو باتیں ہیں سوال اور اعتراض اعتراض وہ کر سکتا ہے کہ جو خود صاحب علم ہو جب ایک صاحب علم پر اعتراض کرنا ہے تو خود صاحب علم ہو تو وہ تو اعتراض کر سکتا ہے اس سے بحث بھی کر سکتا ہے لیکن ایک صاحب علم نہیں ہے تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے سوال کرنا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ میرا ایک سوال تھا مولانا صاحب سے میں کامران بات کر رہا ہوں منچسٹر سے میں نے وہ پوچھنا تھا جو رمضان میں جو فوت ہو جاتا ہے آدمی تو اس کا اہل تشریح کے جو ہے مکتب فکر میں اس کا بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے یا وہ حساب کتاب اس کا ہوگا یا مذہب قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے مہم سا سوال آپ اگر کلیئر کر کے کر دیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جواب آسان ہو جائے گا دینا فور ایجامپل کچھ مکتب فکر کے جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو رمضان میں فوت ہوتا ہے اس کی سٹیٹ پر بخشش ہو جاتی ہے اچھا چھیک اب سمجھ گیا اس سے کوئی اس سے کچھ حساب کتاب نہیں ہوتا چھیک ہے جو رمضان میں فوت ہو جاتی ہے اس وقت میں اہل تشریح کے جو مکتب فکر سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں کہ آیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے یا اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا چھیک ہے میرے بھائی کامران صاحب آپ پرگام دیکھتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیکھتے ہیں جزاکر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس پاسر سے بریک کریں گے اور پھر اس کچھ میں سیکنٹی دو کریں گے ناظرین ایک مختصی سی بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو جاں کوئی انشاء کریں گے چلتے ایک دیکھیں میں نے خلاص بریک ابھی ریڈی نہیں ہوئی ہے چلیں اگر نہیں ریڈی تو ہم بات چل کر لیتا ہے تو جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو لوگ اقتراب کھا جا رہی ہوئی ہے ٹھیک ایک بریک پہ ایک مختصی سے بریک لیتے ہیں آتے ہیں پروگرام کو نیزی شروع کرتے ہیں